ڈرائیونگ اور ڈرنکنگ کو کبھی مکس نہیں کرنا چاہیے اسی لیے روڈویز کے کئی ڈرائیور ہاتھ چھوڑ کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ پینے کے بعد وہ سٹیرنگ کو ہاتھ نہیں لگانے ایک آدمی اپنے گھوڑے کو بیر پلایا جا رہا ہے دو بوٹل چار بوٹل آٹھ بوٹل پاس کھڑے آدمی نے پوچھا بھائی آپ عجیب آدمی ہو گھوڑے کو بیر پلا رہے ہو خود پینے رہے کہتا بھائی میں پی نہیں سکتا کیوں نہیں پی سکتا میں نے گھوڑا چلانا ہے یار پی کر میں ڈرائیو نہیں کرتا دوستو بجٹ پلاننگ ایکانومی آج کے بڑے چٹک ہر بیوی کہتی ہے میرے خرچے تو بڑے بجٹ نہیں ہوتے لیکن میرے حضبن بڑے فضول پر اپنے دوستوں کو پارٹیاں دیکھیں سارے گھر کی ایکانومی خراب گئے اگر پتی مہاشر سے پوچھا جائے تو وہ کہیں گے کہ میری بیوی ایک دن کی شاپنگ میں سارے مہینے کا بجٹ بگاڑ رہے الگ لگ گھروں میں بجٹ اور پلاننگ کے الگ لگ طریقے میرے ایک انکل ہیں وہ کسی چیز کی ویسٹیج کو نہیں سہاٹھ سکتا ایک دن گھر میں صفائی کر رہے تھے انہیں ایک خانسی کی دوا کے عادی شیشی ملی گی اس کی ایکسپائری ڈیٹ پڑی بڑا سوشی جائے یہ پندرہ دن کے بعد ایکسپائر ہوئی یہ شیشی تو کسی کام ہی نہیں آئے اسی رات انہیں نے اپنی بیوی کو تھنڈ میں بار سکا دے گا کہ شاید اس کی بیوی کو کھانسی لگ جائے اور دوائی کام آج میری بیوی ایک دن مجھ پہ برس پڑی جتنے فضول خرچ تم ہو کوئی بھی نہیں 5 سال سے گھر میں وہ آگ بھجانے والا ینتر رکھا ہوا ایک دن بھی کام نہیں آیا میں نے کہا ایسے تو گھر میں میں نے بندوق ہی رکھت ہوئی ہے اگر کوئی گھر میں چھوڑ ڈاکون ہی آتا تو کیا میں چھت پہ چل کے گوڑی چلانے لگ جاؤ کفائیٹی سوچ اور کنجوسی میں بڑا کم اگر میں اپنے بیوی بچوں کو چھوٹیوں میں کہیں گھومانے نہیں لے کے جاتا تو یہ بڑی کفائیٹی سوچ ہے بڑی سمجھداری والی بات لیکن آپ اگر اپنے بیوی بچوں کو کہیں گھومانے نہیں لے کے جاتے تو میری نظروں میں آپ ایک نہائیتی کنجوسی اگر آپ ایکانومی ڈرائیب پہ ہیں یعنی کہ آپ نے جیب کو کس کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کئی طرح کے خرچے کم کرنے پڑیں گے اور خرچے کم کرنے کے کئی طریقے ہیں اگر آپ کے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں آپ ان سے اس طرح پوچھئے اے کھانا تو آپ کھا کہ ہی آئے ہوں اے چائے پی لیجئے اگر بائی چانسو چائے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو نیا مہانے پیلے اوہ جی بلی دودھ پی نہیں ہے بینہ دودھ کے چائے پینی پڑے گی اگر اتنا بیوکوف ہے کہتے ہیں میں بینہ دودھ کے چائے پی لوں گا پھر آپ کے پاس اور کئی سوال ریڈی ہونا چاہیے بیٹھو بیٹھو بادشاہ بیٹھو اچھا یہ بتاؤں آپ چائے شکر والی پیو گے کہ بینہ شکر کے ساتھ پی لوں گا ٹھیک ہے اچھا یہ بتاؤں کپ میں پیو گے کہ گلاس میں گلاس میں ہی پی لوں گا گلاس جو ہے وہ ستیل کا ہونا چاہئے کہ کانچ کا ہنچ ہے اچھا پی صاحب یہ بتاؤں کہ وہ کانچ کا گلاس ہے وہ ڈھجینڈ والا ہوئے کہ پلین پلین میں ہی پی لوں گا پلین کانچ کے گلاس میں ہیں اور رمو رمو بیٹے کیا سے یہ ہے پائی صاحب کو گرمہ گرم چائے پلا کانچ کے پلین گلاس کیوں کار میں پلین گلاس ہے نہیں کانچ کا اچھا چل ٹھیک ہے چاہے کینسل کرتے ہیں اب یہ بتاؤ پانی پیوں گے پانی ہی پی لوں گا اچھا ٹھیک ہے کپ میں پیوں گے گلاس میں پیوں گے تیرے گھار میں نالہ بہت دکھا دے جب بھی پیٹرول کے بھاہ بڑھتے ہیں سوائے بخاریوں کے کسی کو اب بخاری اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ بندے کو ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکنے پڑتے ہیں جب ریڈ لائٹ پہ گاڑی روکتا ہے تو اپنا وہ انجین بند کرتا ہے جب انجین بند کرتا ہے تو گرمیے کارن شیشہ نیچے کرنا پڑتا ہے جیسے ہی بندہ شیشہ نیچے کرتا ہے بخاری اپنا کٹورا شیشے کے اندر پڑتے ہیں اے بابا پانچ روپے دے دے بھگوان آپ کی ایوریج رکھے پہلے پہلے میں سوچا کرتا تھا کہ یہ ڈاکو لوگ گھوڑوں پہ ڈاکا ڈالنے کے لئے بھائی اگر راستے میں پیٹرول کے بھاہ بڑھ جائیں پیچاروں کی کنسٹریشن بھگ ہو جائیں پتہ چلے ڈاکے میں دس ہزارات آئے ہیں اور پیٹرول کا بھی لپنترہ گار آگیا ہے میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو اپنے آپ پہ پیٹرول ڈال کر آتم ہتیا کرنے جا رہا تھا لیکن پیٹرول کے بھاہ بڑھنے کے قارن اس نے اپنا کار اکرام کیا ہے نہیں نہیں بھائی صاحب بھائی صاحب شانت ہو جائیے دیکھئے بھائی صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے قارن میں آتم دہا ہے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ آتم دہا کرتے ہوئے آپ کو کیسا بھائی صاحب مجھے اچھا تو نہیں لگ رہا ہے لیکن میں مجھے میرا دھندہ مندہ ہے اور میرے خرچے زیادہ ہیں اب میں اپنے بچوں کا پالن پورشن نہیں کر سکنا اس لیے یہ پیٹرول ڈال کر میں اپنے جیون کا انتہ کر رہا ہوں ہائے رام یہ کیا کر رہا ہے بچاؤ 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 نہیں بھاگوان نہیں مجھے مت بچاؤ اب میں جینا نہیں چاہتا مجھے مت بچاؤ مجھے بچاؤ تمہیں بچانے کی کون بات کر رہا ہے میں تو یہ مہنگے پیٹرول کو بچانے کی بات کیا شرم نہیں آتی بے فکو پادلی بچے سکول جا رہے تھے ان کے سکوٹر میں سے پیٹرول چوری کر کے لے دوستو جب بھی کبھی کسی ایکس چیف منسٹر کے گھرییاں ریڈ ہوتی ہے بھائی ظاہر ہے کہ ایکس چیف منسٹر کے گھری ریڈ ہوگی ورتمان چیف منسٹر کے گھر کو ریڈ ہوتی ہے میرا مطلب جب بھی ریڈ ہوتی ہے کروڑوں کی سمپتی فلائٹس، ریسٹرنٹ، ہوتلز کئی طرح کے کاغذ سکتے جا کے ایسے میں دو طرح کے پبلک ریکشن سامنا بڑا کرپٹ آدمی ہے اتنی پروپرٹی بنائیں بھائی صاحب روزانہ ایک کروڑ کیا ملک لو ارے یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو صرف دس پرسنٹ ہے جو اخباروں باقی نبی پرسنٹ اس نے سویس بینک میں جمع کروار میں تو کہتا ہوں اپنے یہ جو کرپٹ پولیٹیس ہیں انہیں چاہیے کہ فورن میں انویسٹ کرنے کی بجائے اپنا کالا دھن انڈیا میں انویسٹ کرنے اور اس پر کیا ہمیں کرنا چاہیے کہ ان کو پندرہ اغسط کو سمبانے جب بھی کسی کے یہاں سی بی آئی کی ریڈ ہوتی ہے اسے موہ چھپانے کی ضرورت سر اٹھا کے سٹیٹمنٹ دو یہ میرے ویروہدی دل والوں کی شارت انہوں نے مجھے بلی کا بکرا بنانے کی کوشش دوسری سٹیٹمنٹ یہ دینی چاہیے آپ رشوت لیتے ہوئے رنگیں ہاتھوں پکڑے جائیں یہ بیان بار بار دیجئے کہ میں دیش سیوہ اور اپنے فرض سے کبھی پیچھے نہیں ہوں